جویریا سعود ایک پاکستانی ٹیلیویجنز اداکارہ پروڈیوسر سکرین رائٹر گلوکارہ اور میزمان ہے وہ جیو ٹی وی کی ٹیلیویجن ڈراما سیریز یہ زندگی ہے تیرہ دوزہ آٹھ میں مرکزی کردار جمعیلہ کا کردار ادا کرنے کے لئے مشہور ہے اس کی شادی فلم اور ٹیلیویجن کے اداکار سعود سے ہوئی ہے جن کے ساتھ وہ پاکستانی تفریحی سنت میں دوزہ چھے سے پروڈکشن ہاؤس جے جے ایس پروڈکشن کی مالک ہیں اس نے دوزہ ایک میں اداکاری سے وقفہ لیا اور دوزہ چھے میں واپسی کی دوزہ گیارہ میں اس نے بابر جاوید کے ساتھ مل کر خدا اور محبت کو پروڈیوس کیا جویریا نے نائنٹین نائنٹی تھری میں نات خوانی کے طور پر شو بس انڈیسٹری میں قدم رکھا اس نے اپنی اداکاری کا آگاز نائنٹین نائنٹی فائی میں کیا اور نائنٹین نائنٹی کی رہائی میں مختلف ٹیلیویجن ڈراموں میں نظر آئیں ان کے چند قابل ذکر ٹیلیویجن شوز ہیں منزلیں انہونی ٹیپو سلطان ڈی ٹائگر لارڈ ماں چوری خوشی تھوڑا غم کھلی آنکھیں ہر جائے پیا کا گائے پیارا لگے کھالا کلسوم کا کمبا پیاری شیمو رشتے محبتوں کے سہارا اور میرا نام محبت ہے دوزہ آٹھ میں اس نے ٹیلیویجن سیریز یہ زندگی ہے میں پروڈیوس اور اداکاری کی جو چھ سال تک چلتی رہی دوزہ پندرہ سے وہ مارننگ شو سترنگی اور رمضان ٹرانس میشنز کی مذبانی بھی کرتی ہیں دوزہ بیس میں اس نے فائزہ حسن کی جگہ سوپ اوپرا نان کے ساتھ اداکاری میں واپسی کی جو اس میں پہلے مخالف کا کردار ادا کرتی تھی دوزہ بائیس میں اس نے ہم ٹی وی کے رمضان سپیشل پریستان میں ایک سخت پنجابی گریلو خاتون کا کردار ادا کیا جس میں اس کی اداکاری کو غلط پنجابی بولی کی وجہ سے زیادہ تر منفی جائزوں کا سامنا کرنا پڑا دوزہ تئیس میں سابن اوپرا بیبی باجی میں ایک واضح اور چلاک بہو کے طور پر ساؤت کی کارگردگی کو سراہا موسیقی